اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوگے میرے نام اکاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں اکاشیف اے آئی او یو چینل پر نیو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملکی رہے ویڈیو کو لائک کریں کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ کریں سٹوڈنٹس علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے جو ہمارے کچھ عرصے پہلے دو مت پہلے میٹرک ایف اے آئیکوم وغیرہ کے پیپر ہوئے تھے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی نے ان کلاسیز کا ریزلٹ جاری کر دیا ہے آپ نے ریزلٹ کیسے دیکھنا ہے میں اس کا طریقہ کار بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا جو فریش سٹوڈنٹس ہیں جن کا پہلا سمیسٹر ہے اگر وہ اپنا آئی ڈی پاسورڈ وغیرہ بھول گئے ہیں تو آپ لوگ انہیں اپنے سٹی کے کیمپس کارل کرنی ہے اپنی ان کو آپ نے آئی ڈی بتانی ہے اگر پاسورڈ بھول گئے ہو تو وہ آپ کا پاسورڈ بھول گیا اگر کوئی دونوں چیز بھول گیا ہے آئی ڈی بھی بھول گیا ہے پاسورڈ بھی بھول گیا ہے تو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ایک ایس میس آیا کا سٹارٹ میں آپ نے وہ دیکھ لینا ہے اگر وہ بھی کوئی بھول گیا ہے تو آپ لوگوں نے کیمپس وزٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ نے جیسے آپ آئی ڈی پاسورڈ اپنا انٹر کرو گے سی ایم ایس میں آپ کے سامنے ایسے کافی منیو آ جائیں گے تو آپ نے یہ جو ہمارے پاس ایکزیم گریٹ والا ہے ہم نے اس پر کلک کرنا ہے آپ اس پر کلک کرو گے اس کے بعد ہمارے پاس آگے پھر دو آپ شنائیں گے میگریٹس ایگزیم شرڈول آپ نے جو ہمارا یہ میگریٹس والا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ اس پر کلک کرو گے تو ایسے آپ کے سامنے لنک آ جائے کا کھل کر جن کا پہلے سمیسٹر ہوگا ان کا صرف ایدھر ایک ہی لنک شو ہوگا جن کے پچھلے سمیسٹر کے ڈزل گزر چکے ان کا وہ بھی ہیدھر شو ہو جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے view detail پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ نے ایدھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو view grades view grades سے آپ لوگ کلک کرو گے تو ایسے یہ آپ کے نمبر آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایدھر ہماری پاکستان شٹڈی ہے اردو ہے اس کے بعد اخلاقیات ہے اور ہمارے پاس انگلیش ہے اس کے بعد اگر کسی کا ایدھر جدھر ہمارے grades وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اگر کسی کا ایدھر zero کا مسئلہ ہونا تو آپ نے view course detail میں جا کے چیک کرنا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے جب ہم view course detail کو چیک کرتے ہیں اندر یا تو assignment کے نمبر نہیں لگے ہوتے یا پھر exam کے نمبر نہیں لگے ہوتے یا پھر دھونوں نہیں لگے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے zero لگنے کا یہ issue ہو گیا دوسرا issue یہ ہوتا ہے کہ آپ نے exam میں passing number نہیں لیے جس کی وجہ سے آپ کا ایدھر zero لکھا رہا ہے اور سامنے pass کی بلائے ہمارا fail لکھا رہا ہے تو آپ نے view detail میں جا کے آپ نے اپنا zero کا reason چیک کرنا ہے آپ نے میں یہ چیک بھی کروا دیتا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ادھر assignment 1 کے نمبر لگے ہوئے 77 اس کے بعد assignment number 2 کے لگے ہو 75 final exam کے لگے ہوئے 72 ہمارے پاس اس کے بعد پھر اس کے total مطلب یہ 30% assignment کے اس کو لگے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور 70% لگے exam کے ہمارے پاس یہ 100 ہو جاتا ہے پھر 100 میں سے اس student نے 73 نمبر ہمارے پاس لیے ہیں آپ نے ایسے چیک کر لینا اگر آپ کا ایدھر final exam میں 30-32 نمبر آپ کے لگے ہونا تو آپ سمجھ جاؤ گے آپ fail ہو اور آپ نے اس course میں دوبارہ آپ نے اپنی registration کروانی ہوگی اگر آپ نے assignmentیں لکھی تھی assignment کا نمبر ایدھر لگے ہوئے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ لوگوں نے exam میں 40 نمبر لینا لازمی ہوگا آپ لوگوں کا اس کے بعد کسی کے یہ دونوں نمبر نہیں لگے ہوتے ہیں مثال دیتا ہوں ان کے final exam کے نمبر بھی لگے assignment کے بھی لگے ہوئے تو آپ نے wait کرنا ہے کیونکہ یہ CMS ہے اس میں result میں error آتا رہتا ہے ہافتے بعد دو ہافتے کے بعد اگر پھر بھی result ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگوں نے application دینی ہوگی application کیسے دینی ہے میں اس پر ویڈیو کو 6 دن میں بنا دوں گا آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ موسیقی